نفی ہو رہے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں بابانگے دول کہتے ہیں کہ 25 دسمبر جو ہے وہ عیس ابنہ مریم کی ولادت کا دن ہی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ خجور کے تنے کے پاس سیدہ مریم نے بچے کو بچہ پیدا ہوا اور اس کو ہلایا تو اوپر سے خجوریں گری اور دسمبر کے مہینے میں جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ملک شام میں وہاں دسمبر کے مہینے میں درختوں پر خجوریں ہوتی نہیں ہیں دسمبر کے مہینے میں ملک شام میں پوری دنیا میں جا کے چکر لگا لیں عرب میں چھائیں شام میں چھائیں خجوریں نہیں ہوتی دسمبر میں ترخت کے اوپر قرآن کہتا ہے خجوریں گریتی اوپر سے لہذا قرآن کی اس اشارے سے یہ بات محدثین علماء امت نے لکھی ہے کہ اس ابنہ مریم دسمبر میں پیدا نہیں ہو جیسے دوسروں کو مغالطہ لگا کہ بار ربی اور اول کو پیدا ہوئے رسول پاک نہیں ہوئے ان کو بھی مغالطہ لگا اس ابنہ مریم پچیس دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے یہ قرآن میں سراع اشارہ موجود ہے محدثین اس سے اصطلال کی ہے کہ آپ کی پیداشت کا دین وہ مہینہ گرمی کا ہونا چاہیے موسم وہ ہونا چاہیے جس موسم خجور کے درخت پر خجوریں موجود ہوتی ہیں کیونکہ دسمبر میں خجور درخت پر نہیں ہوتی تو ماننا پڑے گا کہ یہ دسمبر کا مہینہ نہیں تھا عیسائیوں کو مغالطہ لگ گیا ہے وہ اس میں جہالت کا شکار ہے اور اس میں وہ کفر کا شکار ہے کہ ان کے پاس یہ عقیدہ نظری ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس مہینے میں آپ عیسائیوں کو مبارک نہیں دیں گے اس عید کی کیک نہیں کٹیں گے کرسمس ڈی نہیں منائیں گے اور سپیشل دکانوں پہ وہ چیزیں رکھنا تاکہ وہ دسمبر میں وہ ہم سے لیں اور ہماری سیلز بڑھیں روٹین سے آپ چلتے رہے کوئی لیتا ہے چیز آپ دیں لیکن سپیشل اس مہینے میں اس دن کے لیے اس عید کے لیے ان سے معاملت اس عقیدے میں اور دکان پہ جان بوئی کے چیزوں کو بڑھانا جن چیزوں کی اس دنوں میں سیل عیسائی زیادہ کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اپنے مان کو بچائیں مال کا نقصان ہو جائے برداس کر لیں کم سیل ہو جائے برداس کر لیں امان کا تحفظ کریں عقیدے کا تحفظ کریں یہ روہداری اس سے بچے ایسی روہداری نہیں ہے اس پر عقیدے پر حرف آئے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق تعافیٰ فرمائے اقول قولی حادہ واسطفاللہ علی والکنسان مسلمین وآخر دعوائی الحمدللہ موسیقی